اسلام علیکم میرا نام شہزاد احمد ہے آج ہم اپنی جیون کی کراپ میں موجود ہیں جو ڈرپ ایرگیشن پہ ہم نے کراپ لگائی ہوئی ہے فورٹی ٹو انچ کے بیڈ پہ ہم نے کراپ لگائی ہے اس میں چار لائنیں لگائی ہیں اور سیٹ ٹو سیٹ جو ڈسٹنس ہے وہ ہم نے آٹھ انچ کا رکھا ہے کراپ ہماری الحمدللہ ففٹی ڈیز کی ہو چکی ہے فور سے فائیو لیف ہیں اس کے تو جو فرٹی گیشن کب اپلائی کرنا چاہیے ہمیں فرسٹ فرٹی گیشن تو جب ففٹی ڈیز کی کراپ ہو جائے فور سے فائیو لیف ہوں تو اس کی جو فرسٹ فرٹی گیشن ہے وہ ہمیں اپلائی کرنی چاہیے تو فرسٹ فرٹی گیشن میں میں کیا کیا چیزیں اپلائی کرنی چاہیے اس میں نائٹروجن ہے فاسٹ فورس ہے ساتھ میں فنجسائیڈ بھی ہم جیسے کہ گلیٹ ہے جس میں فستائل ایلومینم ہے تو یہ بھی ساتھ ہمیں اپلائی کرنا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کراپ آپ کے سامنے ہے فرٹیگیشن ہم نے اس کو جو فسٹ تھی وہ ہم نے اپلائی کر دی ہے ابھی تو پرالی کا اوپر ہم نے ملچ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرالی کا ملچ اس کے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں تو جب سکتمبر اکتوبر کے دنوں میں ہم جیون کی سوہن کرتے ہیں سن لائٹ تمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے ان دنوں میں تو تمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے لینڈ کے اوپر ڈریکٹلی افیکٹ کرتا ہے تو ایرگیشن جو ہم کرتے ہیں جب ایرگیشن کرتے ہیں جب لینڈ کے اوپر سن لائٹ ڈریکٹلی افیکٹ کرتا ہے تو اس میں جو ماسٹر ہوتا ہے وہ ڈرائی ہونا شروع جاتا ہے جب ماسٹر ڈرائی ہوتا ہے تو ڈرائی ہونے کے باوجود جو اس کی سوئنگ ہوتی ہے جس کا جرمی نیشن پراسس ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا یہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جو اس کی جرمی نیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ ٹوانٹی فائیو سے ٹھائٹی ڈرائی کے دوران ہوتا ہے جیبن کا تو ان دنوں میں جب یہ اس کے اوپر سن لائٹ ڈریکٹلی افیکٹ کرتی ہے تو جرمی نیشن میں بھی ڈسٹرپنگ ہوتی ہے تو ماسٹر جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے ملچ کا جو دوسرا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں جو ویڈ ہوتا ہے ویڈ کافی فاسٹ گروت کرتا ہے جب فرٹیگیشن پلین اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ویڈ کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے ویڈ زیادہ فاسٹ جو گروت ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس کے نیچے ہی دبا رہتا ہے اس کے بعد جب جنوری اور فیبری کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں رات کو کافی زیادہ ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے کبھی کبھار کورا بھی پڑ جاتا ہے ان دنوں میں جب ہم فرٹیگیشن جیون کو اپلائی کرتے ہیں تو روٹس جو ہوتی ہیں روٹس کے ذریعے فرٹیگیشن وہ اٹھا کے اپنے لیف تک اس کو نہیں فراہم کر سکتی تو ان دنوں میں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر جو امانی ایسٹ ہے وہ 15 ڈیز سے 25 ڈیز کے ڈسٹنس سے ہمیں ساتھ ساتھ اپلائی کرتے رہنا چاہیے مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا خدا حافظ